اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پریزنٹیشن سکلز پر ہماری ایک ویڈیو سیریز چل رہی ہے جس پر آپ نے دو پارٹس ہوپفلی ویو کیا ہوں گے اور یہ اس کا تھرڈ پارٹ ہے اور اگین میں تھوڑا سا ایک تو ریکیپ کروں گا جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے اور ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ سیریز سپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پریزنٹیشن سے نروسنس ہے جن کو پریزنٹیشن فوبیا ہے جن کو پریزنٹیشن انزائیٹی ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ آلڈری ایکسپرٹس ہیں یا پریزنٹیشن دینے میں ان کو کافی دیر ہو چکی ہے تو جو بیگنرز ہیں یا جو پریزنٹیشن دینے سے نروسنس فیل کرتے ہیں ہوپلی ان کے لیے یہ ویڈیوز بہت زیادہ ہیلپفل ہوں گی تو اس کا تھرڈ پارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک بار ریکیپ کر لیں کہ پہلے دو پارٹس میں ہم نے جو چیزیں جو ٹپس ڈسکس کیے تھے اس میں سے ایک ٹپ یہ تھا کہ جب ہی آپ کو پریزنٹیشن دینے کا پتہ لگے تو پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ you should know your audience اور اگر پوسیبل ہو سکے تو آپ ان آرڈین سے کانٹیکٹ میں رہیں till the time کہ آپ کے پریزنٹیشن دینے کا ٹائم آ جائیں سیکنڈ ہم نے کہا تھا کہ آپ نے without wasting a single hour آپ نے فوری طور پر پریزنٹیشن کے پیجز اور material جو ہے یا content ہے اس کو create کرنے پر کام شروع کر دینا ہے اور اس میں فوری طور پر آپ نے جو ہے وہ ای میلز شوٹ کر دینی ہے کہ جس سے آپ کو جن جن لوگوں سے آپ کو data چاہیے وہ data آپ کو ٹائم لی مل سکے اور تیسری چیز ہم نے جو ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو اپنے content پر expertise حاصل کرنی ہے content کو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے یہ جو پیج میں content ڈال دیا ہے یہ کافی ہے اس کے back end پر جتنے بھی questions ہو سکتے ہیں جتنا بھی data سے related آپ کو کوئی cross questioning کر سکتا ہے challenge کر سکتا ہے وہ ساری details in and outs آپ کو اچھی طرح پتا ہونی چاہیے تو یہ ایک quick recap ہے جو ہم نے پچھلے دو جو اس کے parts سے اس میں ڈسکس کیا تھا اب third part یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی presentation کو کچھ shape up کر لیا ہے تو let's say آپ کی presentation پندرہ دن بعد ہے اور آپ نے اپنی internal timeline جو set کی ہے draft کی وہ let's say آپ نے کہا کہ پانچ دن میں first draft ready ہوگا تو let's say ہم suppose کرتے ہیں کہ آپ نے پہلا draft جو ہے ready کر لیا ہے اب آپ کو اس stage پر دو چیزیں کرنی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی جو nervousness ہے جو آپ کو anxiety یا پریشانی چل رہی ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے اردگرد لوگوں سے اپنے کلیک سے اور especially اپنے بوس سے جو آپ کا manager ہے اس سے آپ share کریں کریں اور اس کو آپ شیئر جو ہے وہ بڑے tech فلی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا first page ہے وہ بڑا important ہے کیونکہ usually جو جن لوگوں کو presentation nervousness ہوتی ہے ان کے لیے وہ first one or two minutes جو ہوتے ہیں وہ critical ہوتے ہیں جو ہی وہ اس کو گزار لیتے ہیں تو وہ ایک دم comfortable ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنا پہلا page جو ہے اس کی practice بہت زیادہ کرنی ہے کہ اس میں آپ نے کیا بول نا ہے تو اس کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے exactly وہی کچھ نہیں کہنا ہوتا جو page کے اوپر لکھا ہوتا ہے آپ کا content آپ کی کام کے لحاظ سے ہوگا اگر آپ finance کے لوگ ہیں تو اس میں numbers ہو سکتے ہیں اگر آپ marketing کے ہیں تو اس میں آپ کی marketing strategy ہو سکتی ہے اس میں results ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کسی اور department سے تعلق ہے تو اس سے related information ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو first page ہے اس کی story building ہے وہ آپ آفسس سے گھر جا رہے ہیں تو کوشش کریں ایک دو بار آپ اپنے آپ سے جیسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سنائیں آپ جب گھر چلے گئے ہیں رات کو بے شک سونے لگے ہیں تو آپ ایک بار اس page کو اپنے آپ کو اس انداز میں انہی words میں اپنے آپ کو سنائیں اور اسی طرح سے کیا ہوگا کہ جو پیج ہے جو آپ کا سٹارٹنگ پیج ہے اس کی آپ کی پریکٹس اتنی اچھی ہو جائے گی ایون دو کہ ابھی آپ پاس فائنل ڈرافٹ نہیں ہے لیکن جو آپ کا نیشل ڈرافٹ ہے اسی کی بیس پہ آپ جو کنورسیشن ہے اس کو بیلد کرنا شروع کر دیں اور اس کو پریکٹس کرتے رہیں آپ اس کو ڈیلی بیس پہ کم از کم فرس پیج کو تین سے چار بار ریپیٹ کریں اب اس کے ساتھ اگر آپ کی فرز کریں یہ پرزنٹیشن لائیو نہیں ہے آپ نے یہ پرزنٹیشن فرز کریں آن لائن دینی ہے مینز کر کے بھی اس کو بولنا یا ایکس پرس کرنا آپ کے لئے پوسیبل نہیں ہوگا تو اگر آپ کی پرزنٹیشن آن لائن ہے اور آپ نے سکرین شیئر کر کے پرزنٹ کرنا ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا ساری بات جو آپ نے جس طرح سے بولنی ہے ورڈ اگر آپ کی پرزنٹیشن آن لائن نہیں لیکن اگر آپ لائی پرزنٹیشن دینی ہے یعنی فزیکل آرڈینس آپ کے سامنے ہوں گے تو پھر آپ اپنے پیج کو بار ریوائز کرتے رہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہر دفعہ جب آپ اس کو ریوائز کریں گے تو اس لیے کر رہے ہیں کہ پیج ون آپ کا سٹارٹ ہے یہ آپ کے ایک دو منٹ شروع کے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ابھی مزید ٹپس آپ کو دیں گے کہ مزید ٹپس ہم اسے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تینک یو سو مک